وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے دو جہاز یو اے ای سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر خریدیں گے جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کا ایک جہاز آزربائیجان سے خریدیں گے آئی ایم ایف سے ہمیں نو ماہ کے لیے ریلیف ملا ہے لیکن معیشت بحالی کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگست میں حکومت مدت پوری کرے گی اس کے بعد الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے سیاسی اتحاد کا فیصلہ الیکشن کا وقت آنے پر ہوگا نگرا حکومت میں کون کون شامل ہوگا ابھی تک ناموں پر فیصلہ نہیں ہوا نگرا حکومت زیادہ سے زیادہ نوے دن اور کم سے کم ساٹھ دن میں الیکشن کرائے گی وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ بجلی ترسیل کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے بجلی چوری روکنے کے لیے سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں پنجاب، سندھ، خبر پختونخواہ میں کچھ فیڈرز پر اسی فیصد تک بجلی چوری ہوتی ہے پیٹرول پر لیوی مزید پانچ سے سات روپے تک بڑھ سکتی ہے تیل کی قیمتوں میں ریلیف دینے کی کوشش کریں گے مصدق مرک کا کہنا تھا کہ ہم نے دو نئے معاہدے کیے ہیں ایک معاہدہ متحدہ عرب امارات سے کیا ہے لیکن امارات سے کیے گئے معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہو انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم مسنوات کے دو جہاز یو اے ای سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیاد پر خریدیں گے جبکہ پیٹرولیم مسنوات کا ایک جہاز آزربائی جان سے خریدیں گے